میں ابھی شاہین باغ میں ہوں وہی شاہین باغ جس کو پورے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے بدنام کیا لیکن آج اسی شاہین باغ میں ایک صاحب ایسے ہیں ایک دکان ایسی ہے جو جب لوگوں کو ضرورت ہوئی گیس کی اوکسیجن کی تو وہ سب سے پہلے سامنے آئے انہوں نے خود ہی کہا کہ میں زیادہ زیادہ لوگوں کو گیس دینے کے تیار ہوں اوکسیجن دینے کے تیار ہوں ان کا ایک ہی مقصد ہے لوگوں کی جان کسی طرح سے بچ جائے دیکھیں یہ والا ایک بورڈ ہے جو آپ لوگوں نے ان دنوں واتس اپ پہ فیس بک پہ بہت زالت دیکھا ہوگا واسیم گیس ہمارے ساتھ واسیم صاحب ہے اس دکان کے مالک جو پچھلے چار دنوں سے چوبیس گھنٹہ لوگوں کو آکسیجن دے رہے ہیں واسیم صاحب کیا آپ نے کبھی سپنے میں بھی سوچا تھا کہ جب یہ کام کریں گے آپ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ آکسیجن کے لیے پریشان ہو جائیں گے ان کے جان پر بنائے گی اور آپ کو ان کی مدد کرنے کا موقع ملے گا نہیں کبھی ایسا سوچا تو نہیں تھا لیکن میرے سے میں لگاتار چار دن سے لوگوں کی ہیلپ کرنے کوش کر رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکا چار دن تک میں نے کیا اور اتنا کیا کہ میں نہ سو پایا نہ اٹھ پایا ٹھیک سے سچ بات تو یہ جو لوگ میرے سے لے کر گئے ہیں وہ اس چیز کا جواب آپ کو دیں گے ایک دن ابھی آکسیجن کی پوری دلی میں اتنی شوٹ ہے کہ مجھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور میرا دل بھی اتنا دکھ رہا ہے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں لیکن میرے ہاتھ نہ آکسیجن آپ آرہی ہیں نہ سلینڈر ساپ آرہے ہیں لوگوں کے لگاتار فون بج رہے ہیں میں کس کو کیا جواب دوں ہزاروں کی تعداد میں فون آرہے ہیں ایک وارڈ ہے آپ دا میں افسر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب آپ کو کوئی مصیبت آئے گی چیزیں مہنگی کر دیں گے کمائیں گے لوٹیں گے تو آپ کو دل میں نہیں آیا ہے میرے پاس آکسیجن ہے میں بھی لوگوں کو لوٹ لوں کما لوں پیسے نہیں 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 الحمدللہ میرا مذہب یہ چیز نہیں سکھاتا میرا مذہب تو مدد کرنا سکھاتا ہے لوگوں کے کام آنا سکھاتا ہے اسلام مذہب کو ابھی جانا ہے کہاں لوگوں نے اور میں نے یہاں پر لوگوں کو یہ کہہ کر آکسیجن دیا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں دے جائئے نا کے برابر میں نے ان سے پیسے لیا ہے جو سلنڈرز لوگ 800 روپے میں بھرے میں نے 100 روپے اور زیادہ میں بھرے میں 200 روپے بڑا یہ میں نے ان سے ریٹ لیا ہے وہ بھی جائز اور ان کے پاس میں نے پہلے ان سے اگر ہیں تو دے جائیے اور اس میں بھی جتنے آپ کے پاس وہ دے جائیے ورنہ مجھے نیچے اس وقت فلنڈر کے لیے ہاہکار مچا ہوئے اکسیجن کے لیے تو کیا آپ ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ میں مسلمان کو ہی دوں ہندو کو نہ دوں کرسچن کو نہ دوں یا کسوار کو نہیں دوں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی نیوز والے بھی لوگ آئے ہیں یہاں سے فوٹو کلک کے ہوئے ہیں توسل میڈیا پر ہیں اس میں ہر طرح کے ہر مذہب کے لوگ بھی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں سکھ لوگ بھی ہیں یہاں سے بھرا رہے ہیں بہت جگہ سے لوگ میرے پاس آئے پوری دلی میں سے مستوباد وغیرہ آئی در ادھر سے بہت لوگ آئے لیکن میں نے کسی کا دھرم یا وہ پوچھ کر کسی کو نہیں دیا جس کو ضرورت ہے جیسی ہے لے جائیے میرے پاس ہے تو لے جائیے ابھی میرے پاس کل سے اوکسین نہیں ہے اس کی چھوٹیز بہت زیادہ چلتی ہے مجھے بڑا تکورانہ کوشش کر رہا ہوں لیکن ملنی پا رہا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ کب خیال آیا کہ یہ جو پریشانی کا وقت ہے مجھے لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آنا چاہیے دیکھئے پچھلے لوگ ڈاؤن میں مجھے یہ چیز میرے سامنے آئی جب میں نے لوگوں کی پریشانی دیکھی تو میرا بہت کم وہ تھا میرے پاس اس وقت میں اتنی نہیں کر پایا تھا لیکن جتنی ہو سکی میں نے کی لوگوں کی پچھلے لوگ ڈاؤن سے ہی مجھے یہ خیال آیا تھا یہ شاہنباد ہے آپ جانتے ہیں شاہنباد کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے شاہنباد کو پوری دنیا پر نام کر دیا ہمارے دیش کے ہوم منسٹر نے کہا بٹن ایسا دباؤ کہ شاہنباد میں جھٹکا لگے وہ ہوم منسٹر آئے گناہ ماسک کے بنگال میں ریلی کر رہے ہیں اور آپ شاہنباد سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھئے میری سوچ کچھ اور ہے ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں ہم میں انہی کی طرح سوچیں لگوں ان لوگوں کی طرح تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا سمجھ رہا آپ میری یہ سوچ نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان کی یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں نے غلط ایمیج بنا رکھے وہ بات الگ ہے لیکن ایک بار لوگ مسلمان کو جان کر دیکھیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے آج آنے والے دنوں میں آپ سرکار کو بھی یا لوگوں کو بھی ایسا کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ انہیں گیس حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے دیکھیں میں سرکار سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں پیسہ زیادہ ہوگا ہوتا جیسے کی اب اسٹیچو ہوگے آپ اسٹیچو میں اتنا پیسہ لگا دیا اگر یہی آکسین پلانٹ میں لگا دیتے تو آج یہ ہم جیسے لوگوں کو روڈ پر بھاگنا نہیں پڑتا عام جنتہ کو پریشان ہونا نہیں پڑتا جو چیزیں لوگ لے لے کر نوٹ بھاگ رہے ہیں اگر ان سے نوٹ واپس آ جائے وہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو پکڑ کر ان سے پیسہ کسی طرح واپس لے آئے سرکار تو یہ جو ہے بڑا بینیفٹ ہو جائے گا آکسین کی پلانٹ لگ جائیں گے لوگوں کی مدد ہوگی پیٹس ملیں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان دنوں میرے کانوں پر کیسے کیسے رو کر لوگوں نے ہاتھ جھوڑ جھوڑ کر کس طرح سے کون کی ہے میں بتا نہیں سکتا اور کس طرح سے میرے آگا آگے ہاتھ جھوڑ ہیں میں بتا نہیں سکتا ایک چیز یہ ہے کہ ہم دنوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کالا بازاری کرتے ہیں کالا بازاری کچھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کالا بازاری کبھی آپ کو بھی آیا ہے نہیں آر اس کو بلہ پین پیٹھا جائے مجھے نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارا مذہب یہ چیز نہیں سکھاتا ہمارا مذہب تو یہ چیز سکھاتا ہے کہ آپ ایسے وقت میں جو آپ کا ہے بھی آیا ہوا اسے بھی نہ لیں اصل چیز تو یہ ہے ہمارا مذہب یہ چیز نہیں سکھاتا تو کب تک آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے جب تک میرے جان میں جانے اور جب تک میرے سے ہو سکے گا میں تب تک کروں گا انشاءاللہ مجھے وسیم صاحب یہ بتا ہے کہا 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 کہ لوگ لگ بگ آنگے آپ سے لینے سلنڈر جہانگیرپوری کیرتی نگر دریاغنج مستو آباد اور یہ جو ہے تلشاد گارڈن اور بھی میں بتا نہیں سکتا بہت لوگ آئے بہت بڑے لوگوں نے مجھے سراہا بھی جو بات ہے اچھا آپ لوگ یہ کام کوئی ٹائم سیٹ کر رکھا یا ان دنوں رات دن کر رہے ہیں نہیں نہیں رات دن کر رہے ہیں مریجوں کے لیے 24 گھنٹے ہماری سیوہ روزہ دے گلے ہیں اچھا یہ رمضان کا دن ہے آپ لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھ کے کام تو اور بھی مشکل ہو رہا ہوگا کبھی کبھی لگتا نہیں بند کرو نہیں کرنا چاہیے ہمیں نہیں آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے تو رات کو بھائی کرتے ہیں مریجوں کو دے نہیں پڑے گا ان کے ہیلپ تو کرنی پڑے گی